اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بحث اس میں ہو رہی تھی کہ محفقت ارتزامیہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے محفقت ارتزامیہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے اس میں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو آخون نے یہ نظری انتخاب کیا تھا کہ محفقت ارتزامیہ جو وہ واجب نہیں ہے اچھا پھر اس کے بات انہوں نے یہ کہا کہ بعض صورتیں ہی ہوتی ہیں جیسے دوران الہم بین المحذرین جہاں وجوب اور حلمت کے دریان اگر ہو تو وہاں پر معافقت ارتزامیہ واجب نہیں ہے یعنی آپ دونوں پر عمل نہیں کر سکتے وجوب اور حلمت دونوں پر عمل کر سکتے ہو نہیں کر سکتے کیونکہ قدرت نہیں ہے اب وجوب اور حلمت دونوں پر عمل نہیں کر سکتے آپ تو اب کیا ہے اب یہ کہ انہوں نے کہا ایسے میں بھی اگر معافقت ارتزامیہ جن لوگوں کی نظر میں واجب ہے تو وہ اس صورت میں واجب ہو سکتی ہے کہ اہد الحکمین کے اوپر جہاں یعنی حکم انسامی کے اوپر وہ ایمان یعنی وہ عقیدہ رکھیں کہ جو حکم واقعی ہے ہم اس پر جہاں وہ عقیدہ رکھتے ہیں ہماری گفت کو چلے ہی تھی محفقت ارتزامیہ میں اور محفقت ارتزامیہ میں ہم نے یہ آپ کو بتایا کہ محفقت ارتزامیہ واجب نہیں ہے لیکن اگر علم اجبالی میں اگر کھر اس کو کہیں تو واجب یہ نہیں ہو بھی سکتی ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ محفقت ارتزامیہ واجب ہوجائے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محفقت ارتزامیہ.. جب مثال کے طور پر ایک چیز تفسیلاں واجب ہی نہیں ہے جب ایک چیز تفسیلاں واجب ہی نہیں ہے تو اس کی محفقت فرسے واجب ہی تو اس کی محفقت سے وہ..... تو یہ بات انہوں نے کہیں تھی تو ابھی جو مطالب ہیں اسے میں جو پہلے تھوڑا سا ایک خلاسہ بیان کروں عملے خامس کا تو پھر اس کے بعد جو آج کی بات ہے اسے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو جو عملے خامس کو جو کمپلیٹ کرنا ہے تو بات کیا تھی بات یہ تھی کہ پہلی بات کیا تھی پہلی بات یہ تھی کہ معافت ارتزامیاں واجب نہیں ہیں دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اگر علم اجمالی ہے علم اجمالی میں جہاں اصل تکلیف واضح نہیں ہے کیا ہے تو علم اجمالی میں جب اس ہے تکلیف ہی واضح نہیں ہے تو اگر تکلیف واضح ہوتی تکلیف تفصیلی معلوم ہوتی تو اس کے معافت ارتزامیاں کے اوپر بحث تھی کہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے جب اصل تکلیف ہی معلوم نہیں ہے تو معافت ارتزامیاں کیسے واجب ہوگی تو اس کے جو محضور تھے وہ بیان کیے تھے کہ اگر آپ بے اہد اعمال معین کے اوپر عقیدہ رکھتے تو اسے تشریل عظیم آتی ہو سکتا ہے کہ جو حکم واقعی ہو وہ وجوب ہو اور ہو سکتا ہے حرمت ہو اگر آپ نے وجوب کے اوپر انتظام رکھا تو ہو سکتا ہے حرمت ہو تو اس لیے کسی ایک پر تو رکھ نہیں سکتے بے اہد اعمال مخیر بھی اگر آپ رکھیں تو اگر ایک تفصیلی دلیل آتی تو وہ دلیل یہ کہتی کہ مجھ پر انتظام رکھو جیسے مثال کے طور پر نماز فرض ہو گئی ہے تو وہ دلیل یہ کہتی کہ آپ نماز زہر کے فرض ہونے پر عقیدہ رکھیں تو وہ یہ نہیں کہتی کہ نماز زہر پہ بھی عقیدہ رکھو جمعہ پہ بھی عقیدہ رکھو کیونکہ جمعہ تو کیونکہ واجب تفقیدی ہے اس لیے اس کی یہ مثال یہ نہیں نہیں آئیگی مثال یہاں پر جو وہ آپ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ یا زہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے تخیرا جو وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں معلوم ہے تفصیلا کہ زہر اور وجوب وجوب تخیری ہے لیکن جہاں پہ معلوم ہی نہیں ہو اور وجوب صرف ایک اور وجوب اینی ہو وجوب تائینی ہو جہاں وجوب تائینی ہو اور وہاں پر آپ کو کہا جائے کہ مثال آپ التزام رکھیں ان میں سے کسی ایک پر تو وہ صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ اس میں جو اس بحث میں میں آپ کو دوبارہ پسانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے نا انہوں نے ایک عبارت یہاں پہ ایک عبارت انہوں نے یہاں کہی تھی ماں ضرورت ہے انہا تکلیف لوکیلا بی اقتزائی اگر تکلیف جو وہ اتکلیف لوکیلا بی اقتزائی لیلالتزام لم یکد یکتزی لیلالتزام بی نفسی ہے نا لیلالتزام بی یو بی زدہی تخیر ہیں تو یہ اشکال تھا جو انہوں نے وہاں پہ زیفر کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی تھی جو جو اصول ہیں اصول عملیہ ہیں وہ ہم جاری کر سکتے ہیں کس میں کوئی اشکال نہیں ہے اصول عملیہ کے جاری کرنے میں علم اجمالی کے اطراف میں تو کیا بتایا تھا میں نے آپ کو کتنے اشکال ہیں اصول عملیہ کے جاری کرنے میں دو دونی تین لکھوا ہے کیا تھے بتاؤ اجمالی کے اطراف میں علم اجمالی کے اطراف میں اصول کو جاری کرنا شیخ انساری صحیح نہیں سمجھتے تو شیخ انساری نے ایلگ اشکال کیا ہے وہ بھی پڑھے ہیں آخر میں ایک جملہ ہے صرف دو ایک یا دو جملہ ہیں جس کو میں پڑھ کے یہ ختم کرنا ہے صرف یہ پہلی کی چیزیں آپ کو ریپیٹ کرو تو علم اجمالی جہاں پر وہ وہاں پہ معافقتی التزامیہ واجب نہیں ہے کیوں کیونکہ جب علم اجمالی میں واجب نہیں ہے تو علم اجمالی میں کہاں سے واجب ہوگی کیونکہ یہ ایک بات ہے تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اجرائے اصول سے کتنی رکاوٹیں ہیں کتنے اشکالات ہیں اگر اصول علم اجمالی کے طرف جاری کریں تو کتنی رکاوٹیں ہیں تین ہیں پہلی ہے مخالفت عملی یعنی اگر آپ علم اجمالی ہے کہ یہاں پر نجاست ہے اور آپ اصالت الہلیہ جاری کرتے ہیں اصالت الوراہ جاری کرتے ہیں اسے تو یعنی مخالفت عملی لازم آتی ہے کیونکہ اگر علم اجمالی تھا تو وہ تنجیز لے کے آتا ہے کہ آپ اسے دوری اختیار کریں اور آپ جو وہ اس کی طرف جا رہے ہیں اصل جاری کریں گے تو آپ اسے ارتکاب کر لیں گے تو اسے مخالفت عملی لازم آتی ہے دوسری مخالفت التظامی لازم آتی ہے کہ وہ نجیز صاحب اس کو حالات سمجھ رہے پاک سمجھ رہے یا وہ حرام صاحب اس کو حالات سمجھ رہے یہ مخالفت عملی التظامی لازم آتی ہے اور تیسری یہ کہ جو دلیلیں ہیں اس کی اصول کے دلیلیں وہ قاسل ہے اس سے علم اجمالی کو شامل ہو شبہ بدویہ کو وہ شبہ جو علم اجمالی کے بغیر ہے اس کو تو شامل ہوتی ہے لیکن اس شبہ کو شامل نہیں ہوتی جو علم اجمالی کے ساتھ ہے تو قصور العدلہ انشمول علم اجمالی کیا لکھا تم نے تیسرا اشکال کیا لکھا قصور عدل اللہ تو اب یہاں سے جو انہوں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے یہاں سے پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ تیسرا جو تین عشقالات ہم نے بیان کیے ان میں سے جو مخالفت ارتزامیہ والا اشکال تھا انہوں نے کہا کہ یہ اشکال جو ہے وہ اشکال نہیں ہے یعنی مخالفت ارتزامیہ کی آپ پرواہ نہیں کریں اور آپ حصول کو جاری کر سکتے ہیں لیکن جو باقی اشکالات ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے لہٰذا دیکھیں عبارت کو دیکھیں لزوم الالتزام یعنی وجوب الالتزام من قبل لزوم الالتزام من قبل وجوب الالتزام کے علتزام واجب ہے اس جہے سے رکاوٹ نہیں ہے مانعن ان اجرائل اصولی حکمیات ہے یعنی مخالفت ارتزامیہ کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے اب الموضوعیہ تو اگر آپ اصول موضوعیہ یا اصول حکمیہ چاری کرنا چاہیں فی اطراف الالتزام تو یہ والی جو محفت ارتزامیہ والی رکاوٹ ہے وجوب الالتزام کی جو رکاوٹ ہے یہ رکاوٹ نہیں ہے لا مانعن من قبل وجوب الالتزام مانعن من اجرائل اصول حکمیات ہے بالموضوعیات ہے فی اطراف الالتزام اب آگے انہوں نے کہہ بارت لگئی لوکانت جاریت ما قاتی نظریان ہو لوکانت جاریت نہیں اگر جاری ہوتی ہو تو جاری کب ہوں گی جاری اس وقت ہوگی جب جاری ہونے کا ارتزا ہوگی یا دوسرے اشکالات بھی برطرف ہو جائیں کوئی ایک اشکال تو نہیں ہے تین اشکال ہے نا تو یہ والا اشکال کیونکہ ہماری بحث محفت ارتزامیہ پر ہو رہی تھی تو موافقت ارتزامیہ مخالفت ارتزامیہ یہ والا اشکال جو ہے وہ برطرف ہو گیا لیکن باقی اشکال اگر ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے بھی جاری نہیں ہو سکتی تو اس لئے انہوں نے آکھوں نے کہا لوکانہ جاریتاں اگر اسو جاری ہوتے ہو ماں کتے نظرے ان ہو ماں کتے نظرے ان لزوم الانتزام ان مجھوم الانتزام واضح ہوگی ہے یہاں تک بات سمجھنا آگئی اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے مسائل کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ایک ماں سے آتی ہے تو وہ پہلے جھاڑو دے گی پھر پہنچا لگائیں گی کیونکہ اگر پہنچا پہلے لگائیں گی تو وہ سارا جو چپک جائے گا تو پہلے انسان جو اصول کی جگہ ہے وہ صاف کرے گا اس کا جو محضور ہے اصول جاری کرنے کا پہلے محضور کو ہٹائے گا پھر اس کے بعد اصول جاری کرے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محضور ہو اور محضور کے ہوتے ہوئے اصول جاری کر دے ہمیں سال کے طور پہلے میں جمالی میں مجھے معلوم ہے یا یہ واجب ہے یا حرام ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے مثال دی تھی عورت پڑی بھی ہے روڑ کے سڑک کو پہر اور کوئی گاڑی اس کو مارکے چلی گئی ہے تو یا اس عورت کو اٹھانا واجب ہے یا حرام ہے تو یہاں پہ اگر میں اصول جاری کروں عجوب سے بھی میں نے اصول جاری کر دی اور ہرمت سے بھی میں نے اصول کو جاری کر دیا تو یہاں پہلے میں نے اصول کو جاری کر دیا کیا ہوا یعنی نامِ التزام رکھنوں اس کے اوپر کے واجب ہیں نئے التزام رکھنوں اس کے اوپر کے حرام ہیں میں وہاں سے چھوڑ کے واپس آگیا تو تو یہاں پر کیا ہوا یہاں پر یعنی میں نے اصل جاری کی تو مخالفت ہوئی مخالفت کیونکہ یہاں دبران اللہ ان المحضورین ہے تو دوسری مثال دیتے جیسے مثال کے طور پر یا نمازِ زور واجب ہے یا نمازِ جمعہ واجب ہے اگر ہم کہیں کہ علمِ اجمالی دائر ہو یا زور واجب ہے یا جمعہ اور امام کا زمانہ یا زور واجب ہے جمعہ علمِ اجمالی ہے تو پھر کیا کریں گے اور میں نے جو دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پڑھی تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پڑھی تو کیا کی میں نے مخالفت عملی کی عملی مخالفت کی یعنی نماز یا نمازِ جمعہ واجب تھی یا نمازِ زور واجب تھی اور میں نے دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پڑھی تو میں نے یہاں مخالفت کی نا تو اجلائے اصول سے کیا لازم آتا ہے مخالفت محضور یہ لازم آتا ہے اگر ہم اصول جاری کریں گے جیسے مثال یہ طور پر ہم نے اصول جاری اصل جاری کیا اصل یہ کہ نمازِ جمعہ واجب نہیں ہے پھر دوسری مرتبہ اصل جاری کر دی شیخ انسار یہی بات کہہ رہے ہیں پھر اصل جاری کر دی کہ نمازِ زور واجب نہیں ہے تو اگر دونوں میں اصل جاری کر دی علم اجمالی میں دونوں طرف میں اصل جاری کر دی تو وہاں پر کیا محضور لازم آئے گا کہ مخالفتِ عملیہ ہو جائے گی جیسے دو گلاس ہیں دو میں سے جو ہے وہ ایک میں شراب ہے اور میں نے اس میں اصل جاری کر دی اصل یہ ہے کہ اعباہ ہے اور میں نے اس کو پی لیا پھر دوسرے گلاس کو بھی میں نے اصل جاری کی اور اس کو بھی پی لیا تو یقیناً میں نے ایک شراب کا گلاس پیا یقیناً ایک شراب کا گلاس پیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے مخالفتِ عملیہ کی تو اصول کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کا قائدہ یہ ہے کہ پہلے میں زور کو ہٹانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اصل کو جاری کر دی کیا ہوتا ہے پہلے محضور کو ہٹانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اصل کو جاری کر دی اس کے بغیر اصل کو جاری نہیں کر دی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جدیان الاصول اصول جاری کرنے سے جو محضور ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ اصول جاری کریں گے تو محضور کیا ہوگا ختم ہو جائے گا اصول کے جاری کرنے سے محضور ختم ہو جائے گا جبکہ اصول کا جاری کرنا کیا موقوف ہے کس کے اوپر جدیان اصول موقوف ہے ادم ترتبہ محضور موقوف ہے کس کے اوپر جدیان اصول کے اوپر پہلے کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی کچھنا نہ ہو پھر آپ اصول جاری کریں گے ایسے ہی تو نہیں اصول جاری کریں گے تو جدیان اصول موقوف ہے ادم ترتبہ محضور کے اوپر محضور نہ ہو تو اگر محضور کا نہ ہونا اصول کے اوپر موقوف ہو تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ دور لازم آتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو یہ کہا کہ جو وجوبہ التزام وجوبہ التزام والا مسئلہ ہے وہ تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں آپ جو ہے وہ اصول جاری کر دیں لامانیہ من اجوائل اصول من قبل لزوم الانتزام لزوم الانتزام کی آپ پرواہ نہ کریں وہاں سے جو ہے وہ آپ جاری کر دیں لیکن جو دوسرا کوئی محضور ہے وہ اصول کے ذریعے سے جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتا اگر آپ دور کرنا چاہیں گے تو اس سے دور لازم آئے گا تو میں یہ عبارت پڑھ دوں جو میں نے کلی کی کمالایت وہ بہا ہونا اسی طرح سے دف نہیں ہوگا اس کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے اصول کے ذریعے سے اصول کے ذریعے سے محضورِ عدم الانتزام بھی جو ہے وہ دف نہیں ہوگا یعنی بالاخر آپ اصول چاری کر دیں گے اگر معافقتِ الانتزامیہ واجب ہوگی تو واجب رہے گی اگر واجب نہیں ہوگی تو واجب نہیں رہے گی اگر آپ چاہیں کہ اصول کے ذریعے سے معافقتِ الانتزامیہ کے مجود کو آپ نفی کریں تو نہیں کر سکتے بل الانتزام بھی خلافِ لوکی لہ بالمحضورِ فیہِ اعزان بلکہ اگر آپ اس کے مخالفت میں الانتزام رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا مخالفت میں کیسے الانتزام رکھتے ہیں لکھیں اس کو اگر علمچ والی اگر اس مجمالی حاصل ہو گیا کہ یا یہ گلاس نجس ہے یا یا یہ یا یہ گلاس نجس ہے یا دوسرا گلاس نجس ہے کیا کہیں کیا لکھا یہ گلاس نجس ہے یا یہ گلاس نجس ہے یا دوسرا گلاس نجس ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دونوں طرف اسالت البرہ جاری کر دی تو تو اسالت البرہ کے جاری کرنے سے اسالت البرہ کے جاری کرنے سے ادم ایتزام بی نجاسہ ادم ایتزام بی نجاسہ کا محزور بر طرف نہیں ہوگا محزور یعنی اشکال بر طرف نہیں ہوگا اچھا یہاں پہ کیا کریں گے پھر اگر آپ نے پھر دونوں پاک ہیں یعنی ظاہر میں حکم کر دیا کہ دونوں پاک ہیں دونوں پاک ہیں تو بھی اصل کے جاری کرنے سے اشکال باقی رہے گا تو بھی اصل کے جاری کرنے سے تو بھی اصل کے جاری کرنے سے اشکال دور نہیں ہوگا یہ اشکال باقی رہے گا ٹھیک ہے میں یہ لکھوا کے آپ کو چاہ رہا تھا کہ جو انتظام بے خلافی ہی کا ہے جیسے مثال کے طور پر علم اجمالی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک نجیس ہے تو نجاست ہے ان دونوں کلاسوں میں سے ایک میں نجاست ہے لیکن جب آپ اصلِ باہا جاری کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ التظام رکھتے ہیں حکم ظاہری پر جو اس کے برخلاف ہے وہ تو وہاں حکم تاہل علم اجمالی کا کہ نجیس ہے اور آپ ظاہر میں حکم کر رہے ہوتے کہ پاک ہے اور اصلِ باہا کہہ رہی ہوتی ہے کیا پڑھتے کاف کر دے صحیح ہے نا تو تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کی اب ہی اب عبارت کو عبارت کی طرف پہلے انہوں نے کہا کہ جو وجوبِ انتظام ہے وجوبِ انتظام پہلی ان کی عبارت یہ تھی کہ وجوبِ انتظام اصل کو جاری کرنے سے رکاوٹ نہیں ہے یہ ان کی پہلی عبارت دوسری عبارت یہ کہ اصل کو جاری کرنے سے جو محضور اگر ہے انتظام کا کہ آپ نے جو حکمِ واقعی تھا وہ کیا تھا نجاست پر تھا آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیزولف کر دیا نا اصل جاری کر کے اس کو ختم کر دیا آپ نے تو وہ اشکال جو ہے وہ واقعی رہ گئے یا آپ نے اس کو ڈیزولف کر دیا یا آپ تو یہ اشکال جو ہے وہ آسی کے جاری کرنے سے خطر نہیں ہو گئے یہ بات ہے کما لا یتفہ بہا محضور و عدم الانتظام بہی بل الانتظام بخلافہی اگر آپ نے یعنی بلکہ آپ نے اگر انتظام رکھا اس کے مخالفت پر لوکیلا بالمحضور فی یہ ہینا ازیم اگر یہ کہا جائے کہ محضور ہے اس میں ایسے میں یعنی محضور ہے کس میں فی آدم الانتظام آدم الانتظام ہے کیونکہ نجاست پڑی ہوئی ہے وہاں پر دمی صحیح اکیلا اس نجیس ہے آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایک نجیس ہے آپ نے اصل جاری کر کے اس کو ختم کر دیا تو لوکیلا بالمحضور فی عدم الانتظام اگر معافت انتظام یہ واجب ہوگی تو محضور ہو جائے گا اگر واجب نہیں ہوگی جو کہ واجب نہیں ہے تو محضور بھی یہاں پہ نہیں ہے تو اب یہ لوکیلا بالمحضور فی عدم الانتظام این ایزن ایزن تو اگر آپ نے اصل کو جاری کر کے اور محضور کو ختم کرنا چاہا اور محضور کو دف کرنا چاہا اصل جاری کر کے تو یہ ہو جائے گا اللہ واجب دائر یعنی دور کے اوپر ہو جائے گا یعنی آپ اصل کے آپ پہنچے سے چانے کہ جو پہلے کی جو وہ وہ ڈرٹ ہے پہلے کی جو مٹی ہے وہ پہنچے سے صاف ہو جائے وہ پہنچے سے صاف نہیں ہوگی اور چپن جائے گی تو پہلے آپ مٹی کو صاف کریں پہلے آپ جو محضور ہے اس کو ختم کریں پھر اس کے بعد آپ اصل کو جاری کریں لیکن اگر آپ اصل کے ذریعے سے یہ چاہیں کہ محضور ہے عدم الانتظام یا انتظام کے اوپمن آخر جو وہ ختم ہو جائے تو اس سے وہ دور لازمائے گا کیوں اس لئے کہ جاریانے اصل موقوف ہے عدم محضور پہ تو اگر عدم محضور موقوف ہوگا جاریانے اصل کے اوپر جس سے دور لازمائے گا جس کی تصویر یہاں پہ میں نے آپ کو جمعہ لکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ ایک اپنی بات سے واپس ہو رہے ہیں جیسے وہ ایک شوہر نے جو وہ کومنٹ کیا بی بی لے کھانا پنایا تو اس نے کہا کھانا تو بہت اچھا ہے لیکن تو لیکن آگیا ہے لیکن کو کہتے ہیں اس سے دراغ یعنی پلٹ بے باق کی طرف اچھا ہے لیکن لیکن کا مطلب ہے اب ایم نکلے گا اس میں کے مرشے زادہ ہیں یا گی بہت زیادہ ہے یا نمک کم ہے تو لیکن میں پلٹ رہے ہیں اپنی بات کی طرف یہ ایک صورت ہے جہاں ہم دوڑ سے بجھ سکتے ہیں ایک صورت ہے جہاں دوڑ سے بجھ سکتے لکھیں میں ہی لکھوا دے تو پھر جو وہ پڑھ لیں تو یہی پیسی میں یا ایک ہی جملہ ہے تو اس میں یہ فتح پہلے اس کے ہی ایڈنگ لگایا ہے دف ان لید دور نہیں جاب لکھنے جانے اس کی جاب لکھنے جانے اس کی دف ان لید دور یعنی دور جو انہوں نے بنایا تھا اس کی جو ہے وہ اس کی ایڈنگ ہے دف ان لید دور اور اس بات کے ذریعے سے جو شیخ انساری نے کہا تھا شیخ انساری نے یہ کہا تھا کہ جب اصول جاری ہوگی تو محضور ختم ہو جائے گا لا تکری مل فساق تو جو فاسق ہیں ان کی وہ نہیں کرو تو شیخ شیخ کا یہ نظریہ ہے اگر مثال کے طور پر کہا لا تکری مل فساق فاسقوں کی یہ وہ اکرام نہیں کرو اگر آپ نے اصول سے یہ ثابت کر دیا کہ ذہن فاسق ہی نہیں ہے تو وہ جو عام ہے اس کے شامل ہی نہیں ہوگی تو شیخ کا یہ نظریہ ہے کہ اصول کے جاری کرنے سے اصول موضوعی اگر جاری کریں گے تو موضوعی ختم ہو جائے گا موضوع جب بدل جائے گا تو محضور بھی ختم ہو جائے گا تو اب لکھیں چلے لکھیں آپ آقل کا یہ حکم کرنا کہ محفت التظامی واجب ہے آقل کا یہ حکم کرنا کہ محفت التظامی واجب ہے اور اس کا وجود منجز ہے کسی چیز پر محلق نہیں ہے کسی چیز پر محلق نہیں ہے محلق نہیں ہے تو جو دور تو دور والا اشکال دور والا اشکال دور کے اشکال کی بات صحیح ہے اچھا بسی جو یعنی یعنی ایسا ہے کہ آقل حکم کرتی ہے اس طرح سے علم اشمالی میں کہ محفت التظامی واجب ہے اس طرح سے علم اشمالی اللہ تعامل ایسا حکم کرتی ہے ایسا تو نہیں کرتی اللہ تعامل تو نہیں ہوتی کہ محفت التظامی واجب ہے تو یہ بات دور والی بات صحیح ہے لیکن لیکھو لیکن اگر حکم آقل لیکن اگر حکم آقل معلق ہو مانے کے نہ ہونے پر مانے کے نہ ہونے پر لیکن اگر حکم آقل معلق ہو مانے یعنی رکاوٹ کے نہ ہونے پر رکاوٹ کیا ہے ترخیص فی ارتقابل اطراف رکاوٹ الگ سے لکھ لو ترخیص فی ارتقابل اطراف میریح واغ ہونے پر واظر ہو گیا ٹھیک ہے لیکھ لیا تو کئی لگا پڑی کے سنایا ہے اکل یہ حکم اکل کہے حکم کرنا کی موافقتہ تلتزامی واجب ہے اور اس کا وجود منجاز ہے کسی چیز پر محلق نہیں ہے تو دور والا عشقال صحیح ہے لیکن اگر تم آکر محلق کو معنی کے نہ ہونے پر ترخیص و ارتقابل اطراف نہیں نہیں معنی کے نہ ہونے پر اور معنی یہ ہے معنی ترخیص و ارتقابل اطراف کی معنی ہے معنی کے نہ ہونے پر ترخیص و ارتقابل اطراف ہاں تو پھر دور والا عشقال لازم نہیں آئے گا پھر دور والا عشقال لازم نہیں آئے گا اور اصول کی برکت سے علم اجمالی ختم ہو جائے گا علم اجمالی ختم ہو جائے گا اور اور جو عقل کا حکم کیا تھا عقل کا حکم کیا تھا لزومی التسام لزومی التسام کہتا نا موقت علم اجمالی ختم ہو جائے گا یہ حکم اعقل کا جو موضوع ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا حکم اعقل کا لکھو حکم اعقل کا موضوع ختم ہو جائے گا عاصل کو جانی کرنے سے حکم اعقل کا موضوع ختم ہو جائے گا پس یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ ادھر دیکھو یہاں پہ جو اصول ہیں اصول یعنی جریان اصول وہ کسی چیز پر محلق نہیں ہیں جریان اصول اصول کا جاری ہونا کسی پر محلق نہیں ہے لیکن جو وجوب انتظام ہے یہ محلق ہے کہ اس کے اوپر ترخیص نہ دیا جائے اطراف میں جو ہے وہ اصول جاری نہ ہو اصول جاری نہ ہو یا ترخیص نہ دیا جائے دونوں ایک الگ الگ بارتیں تو یہ بارتیں الگ استعمال کرتے ہیں تو مین چیز یہ کہ وجوب انتظام کب واجب ہے جب اصل جاری نہیں ہو جب شریعت جو وہ اطراف میں ترخیص نہیں دے گی تب انتظام واجب ہے تو اس رکاوٹ کے ہوتے ہوئے جب یہ رکاوٹ وجود میں آ جائے گی تو وجوب انتظام کا جو اوپر اقلی ہے اس کا موضوع ختم ہو جائے گا اور دور بھی ختم ہو جائے گا اس لیے کہ جو اصول ہیں وہ جاری ہو جائے گی اور اصول کا جریان کسی چیز پر متوقع نہیں ہے لیکن جو وجوب انتظام تھا وہ متوقع تھا معلق تھا کس کے اوپر جریانیں اصول کے اوپر تو اس طرح دور کا اشکال ختم ہو سکتا ہے اور ہم اس کو شیخ خانساری کی بات کو سپورٹ کر سکتے ہیں نمبر ایک تو یہ ایک مطلب ہو گیا اس پہ ایک لگا ہے نمبر ایک ٹھیک ہے نا نمبر ایک اور دوسرا مطلب کیا ہے دوسرا مطلب یہ دوسرا مطلب اس سے بھی سادہ آسان ہے بہت سادہ ہے اور مختصر دوسرا مطلب یہ نمبر دو لکھیں کہ اصول جو جاری نہیں ہو رہے علم اجمالی کے اطراف میں کیا لکھا اصول جو علم اجمالی کے اطراف میں جاری نہیں ہو رہے جاری نہیں ہو رہے وہ مقتضی نہ ہونے کی وجہ سے جاری نہیں ہو رہے مقتضی نہیں ہے مقتضی نہیں ہے جی جیسے مثال کے طور پر جہاں وجوب اور غرمت میں جہاں عمر دائر ہو وجوب اور غرمت میں آرم دائر ہو وجوب اور غرمت کے دنیا جوں جہاں عام دائر ہو بہنی وجوب اور غلمات تو دیکھو انہاں مثال کے طور پر دو گلاس جب میرے سامنے رکھے ہوئے تھے تو میں اس میں اسالت الیواحہ جاری کر کے کیا کرنا چاہوں گا کہ میں ایک گلاس کو یا دو گلاس کو پی سکوں علم اجوالی نے دونوں کو پسا دیا تھا دونوں میں تکلیف کو منجز کر دیا تھا کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن جب اصل جاری کروں گا تو اگر اس میں جاری کروں گا تو اسی کو پی سکتا ہوں تو جہاں عام دائر ہو جائے بہنی وجوب اور غرمت یا اس کام کو کرو گے یا نہیں کرو گے تو اصل جاری کر کے کیا کرو گے کوئی فائدہ ہے تو مقتضی ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مقتضی نہیں مقتضی نہیں ہے اصل جاری کرنے کا مقتضی نہیں ہے تو کیا لکھا پورا لکھو سنا دوسرا نمبر دو کا کیا لکھا اصول جو علم جمالی کے اطراف میں جاری نہیں ہو رہے ہیں وہ نترزی نہ ہونے کے وجہ سے ہیں جیسے جہاں عمر دائر ہو وجود اور حرمت کے درمیان حرمت کے درمیان یہاں پر یا کرے گا ہے یا نہیں کرے گا تو اصول جاری کر کے کرے گا یا نہیں کرے گا تو اصول جاری کر کے یہاں پر یا وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا تو اصول جاری کر کے لکھیں اصول جاری کر کے کوئی فائدہ کوئی عملی فائدہ وجود میں نہیں آئے گا کوئی نیا فائدہ وجود میں آئے گا نہیں تو اصول جاری کر کے کوئی نیا فائدہ وجود میں نہیں آئے گا یعنی تکمینی لحاظ سے تکمیناً یا وہ فیل انجام دے گا اس کو یا انجام نہیں دے گا تو اصول جاری کر کے فائدہ عملی ہونا چاہیے تب اصول جاری ہو اصول عملیہ ہے اصول جاری کر کے آپ کو اصول عملی فائدہ لینا چاہتے ہیں جہاں دوران اللہ وین المحضورین وہاں پہ کوئی عملی فائدہ وجود میں نہیں آتا تو اس لئے جو ہے وہ اصول جاری نہیں ہوگی اب آپ پہ بھارت کو دیکھ لیں اشیخ انساری ایک لفظ اور لکھ دو تیسرا اشکال لکھو اچھا میں نے آپ کو وہاں بھی تین اشکال بتاہتے ہیں نا تو یہاں پہ الگ ہے یہاں پہ تناکز شیخ انساری جو اصول جاری نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے تناکز ہے شیخ انساری اصول جاری نہ کرنے کی وجہ تناکز سمجھتے ہیں ملتاکز سمجھتے ہیں ملتاکز سمجھتے ہیں ملتاکز سمجھتے ہیں شیخ انساری یہ دو لائنیں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صدرہ کر رہے ہیں اس سے جو پہلے بات کہی تھی کہ جریان حصول جو ہے وہ جریان حصول سے اگر دفعہ محظور ہو تو اس سے دور لازم آتا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں اللہم اللہ یکال انہ استقلال العقل بالمحظور فیہ انہا ما یکونو فیما اذا لم یکونونا کا ترخیصن فی الاغدام والاقتہام فی الاطراف یعنی استقلال عقل بالمحظور اس وقت ہے جب وہاں پہ ترخیص نہ ہو فی الاغدام میں والاقتہام فی الاطراف اطراف پہ ترخیص یعنی آصل جاری نہ ہوتی ہو لیکن اگر شریعت جو آصل جاری کر لے تو جو حکم اقل ہے وہ مولک ہے کس کے اوپر آصل کے جاری نہ ہونے پر تو جب آپ نے آصل جاری کر دی تو حکم اقل کا حضور ملتے سام کے بارے میں جو حکم اقل تھا اس کا موضوعی ختم ہو گیا تو دور بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ اس اقلال عقل بالمحظور وہاں پہ رہے یعنی مولک ہے حکم اقلی مولک ہے کس کے اوپر کہ ترخیص نہ ہو ترخیص نہ ہو اطراف میں اطراف میں اقدام اور اقتحام کی وما آہو اور اگر ترخیص ہوگی لا محضورہ فی ہے تو محضور ہی نہیں ہوگا کیونکہ ترخیص ہے جب ترخیص ہے آپ نے اطراف میں جاری کر دی تو جو وہ مسئلہ ختم ہویا بل ولا فی فی الالتسام بے حکم آخر بلکہ اگر آپ نے الالتسام بے حکم آخر انہیں حکم ظاہری پر آپ نے الالتسام رکھ لیا وہ تو میں علم اجمالی کہہ رہا تھا نجاست اور آپ نے جو ہے وہ تحارت کے اوپر جو ہے وہ تحارت زائری نجاست واقعی تھی علم اجمالی میں آپ نے تحارت زائری کے اوپر آپ نے عقیدہ رکھ لیا تو اس میں کوئی شکال نہیں ہے یعنی مقتضی نہیں ہے یہ جو یہاں پر بات کر رہے ہیں پہلے تو میں نے وہ بات کہی تھی کہ جو شیخ انساری جو دور تھا اس کو ختم کر دیا اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصول جو جاری نہیں ہوتے وہ اس وجہ سے نہیں جاری ہوتے کہ کوئی محضور ہے محضور نہ ہونے کی وجہ سے جاری نہیں ہوتے بلکہ اصول جو جاری نہیں ہوتے مقتضی نہیں ہے جیسے دبران اللہ بین المحضورین میں کوئی مقتضی نہیں ہے اصول جاری کرنے کا یا وہ کرے گا یا نہیں کرے گا تو اصول جاری کر کے آپ کیا فائدہ لیں گے کوئی عملی فائدہ نہیں لے سکتے کوئی بھی عملی فائدہ نہیں لے سکتے تو کہنے کہ یہاں پر یہ کہنے کہ اللہ نشانہ ہی نائزن فی جواز جریانِ الاصول تو اصول کے جاری کرنے میں مانے تو نہیں ہے لیکن مقتضی بھی نہیں ہے تو اس لئے اصول جاری نہیں ہوں کہ فی اطرافِ لِمَا عَدَمِ تَرَتُبِ اَسَرِن عَمَلِيِّنَ عَلَيْهَا مَانَ احکام عَمَلِيَا قَسَائِدِ الْحَكَامِ فَرِيَا یہ اصولِ عَمَلِيَا جو ہیں وہ احکامِ فَرِي کی طرح سے یہ احکامِ عَمَلِي ہے مُزَافَنِ الَا عَدَمِ شُعُو لِعَدِلَتِهَا لِعَطْرَافِهِ لِلُزُومِ تَنَاقُسِ یہ شیخ ہنساری والا اشکال آگیا کہ شیخ ہنساری جو شیخ ہنساری کہتے ہیں ادھر دیکھو شیخ ہنساری کہتے ہیں ادھر تم اصالت و تہارہ جاری کرو گے اس کا مطلب ہے تاہر ہے اس سائٹ پر اصالت و تہارہ جاری کرو گے اس کا مطلب ہے یہ بھی تاہر ہے جو دونوں تاہر ہو گئے جبکہ علم اجمالی کہہ رہے دو میں صحیح ہے یہ کیا ہے؟ نجیس ہے تو کیا ہے کہ جو دلیلیں ہیں اصالت الہلیہ کی جو دلیلیں ہیں وہ قاسر ہیں کہ علم اجمالی کی دونوں طرف کو شامل ہو جائیں کیوں؟ کیونکہ تناقص لازمات ایسے لِلُزُومِ تَنَاقُسِ مَدْلُولِهَا اللہ تَقْدِرِ شُمُولِهَا یعنی یہ جو حدیث ہے کُلُّ شَئِ اللَّكَ حَلَا عَلَةَ تَعْرِفَنَّهُ وَحْنَامِ یہ علم اجمالی کو شامل نہیں ہوتی اگر تم یہ ادعا کرو گے کہ علم اجمالی کو شامل ہوتی ہے تو پھر اس سے تناقص لازم آئے گا کیونکہ علم اجمالی کہہ رہے ہیں کہ نجیس ہے ایک گلاس اور اسالت تَعَرَا کہہ رہی ہے دونوں گلاس کیا ہیں پاک ہیں تو یہ کہنا ہی کہ شامل ہی نہیں ہوتا شیخ کہہ رہے ہیں شامل ہی نہیں ہوتا ہم نے تو پہلے آپ کو لکھوا دیا تین جو عشقال لکھوائے تھا اس میں تیسرا دیا تھا کہ عدل اصول کانسین ہے کس سے اس سے کہ اس میں علم اجمالی کو شامل ہو جائے اگرچہ وہ محل تعامل و نظر ہے فتدبر جیدان وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبینا طور